جی اسلام علیکم سامین کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل خیریت کے ساتھ ہوگے یہ وسیب انفو ٹی وی ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سامین آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں کچھ ناجاب انفارمیشن دیتے ہیں سامین اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے جبکہ کروڑوں عربوں مسلمان اس ماقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں اور اس کی جانب روح کر کے پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں سامین خانہ کعبہ کا غلاف یعنی قصوہ پہلے صرف سیاہ رنگ کا نہیں ہوا کرتا تھا سیاہ رنگ کی روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا ہوا کرتا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے جبکہ اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا ان رنگوں میں لال سفید اور ہرہ رنگ بھی شامل ہوتا تھا سامین بیتولہ شریف کے دو دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی دوبارہ تمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا ایک زمانہ تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی خانہ کعبہ کی ایک شکل جو آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ ہے کھڑکی نہیں ہے سامین فتہ مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی لیکن بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شہبہ خاندان عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اس وقت تک آج تک وہ چابیاں کے رکھ والی کرتے ہیں سامین خانہ کعبہ میں سب سے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے جب پرانے وقتوں میں بارش ہوا کرتی تھی تو وادی میں سلاب آ جاتا تھا اس وقت جہاں سلاب کی روک تھام اور نقاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا کیا اس وجہ سے تواف کعبہ روکا؟ کتا نہیں مسلمان کعبہ کے اردگرد تراکی کر کے خانہ کعبہ کا تواف جاری رکھتے تھے سامین پہلے خانہ کعبہ عوام ہفتہ میں دو مرتبہ عوام کے لئے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا لیکن موجودہ زمانے میں زہرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اب صرف آلہ شخصیات اور خاص مہمان ہی صرف داخل ہو سکتے ہیں سامین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں